بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کو تیل لگاتے ہیں ابھی نلکا ہو گیا جی پرفیکٹ کافی نمان کزن نے کوشش کیا تو بھی کافی اچھا چال رہا ہے اسلام علیکم یہیں سے بھی لائک شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت 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 ہے اپنی جو ہے سبزیوں میں تو ماشاءاللہ آج بنانا ہے جی کچھ ساگ بنایا ہوا تھا تو اس کو تڑکا لگانا ہے تو ابھی کچھ تنیا وغیرہ کچھ چیزیں لینے آئے ہیں اور یہاں سے ابھی توٹتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ اتنا دنیا توڑ لیا ہے تو کافی ہے ساگ تڑکنے کے لیے ماشاءاللہ ساکا پائی جو ہیں پھوکے ہیں جو ہیں وہ توڑیں گے ساکا پائی کون سی توڑ دنیا آپ توڑیں ساف ساف توڑنا وہ توڑا دنیا تو ماشاءاللہ سے سبزی ماری کافی بڑھ گئی ماشاءاللہ تو ابھی سردیوں میں کافی اچھا رہے گا خالص کار کا تنیا اور کار کی چیزیں ماشاءاللہ چلیں جی توڑ لی ہیں ابھی چلیں آج ماشاءاللہ صبح صبح سے بادل آگا ہے اوپر دائر دن کو پڑے بارش اوپر ابھی بادل ہی بادل ہیں سردی کار سے کافی کم ہے آج کیونکہ بادلوں کی وجہ سے بھائی جان کچھ صبح کا ناشتے کے لیے کچھ ویٹا بیکس کھانے لگے ہیں اتنی جلدی پہنے ناشتہ کرنے لگے ہو آپ کافی لگی ہے صبح صبح کچھ نہ کچھ کھائیں گے روٹی تو پھر ٹھائر کے بنیں گی اور پھر دس منٹ ہو گئے بھائی صاحب سامنے میر روڈ آگیا ہے وہ بھی میٹر کی سوئی بھی خراب ہے اس کے لیے معذرت سپیڈ اس پہ زیرو ہی زیرو ہے سپیڈ زیرو ہی رہنی ہے جتنا مزی بگا لو خالت سے واقسی ہے ابھی جس دن بادل آ جائیں اس دن دھوپ کا نکلنا بہت مشکل ہے تو آج ہے جی بادل ہی بادل اوپر تو آج دھوپ نکلنی بہت مشکل ہے اگر بادل نہ ہوتے تو آج ضرور نکلتی دھوپ یا پھر دھنگ کی وجہ سے دھوپ نہیں نکلتی یا پھر پھر دھوپ نکلتی ہل دھوپ نکلتی تھی تو کافی زیادہ اچھا لگا تو آج نہیں نکلی پھر سے ہوا ہے تھنڈی تھنڈی الحمدللہ نہا لیا تو نہانے سے انسان کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے بوجھ تو نہیں ہوتا ایسے انسان سست سست سا ہوتا ہے اگر نہا لیں تو ایک دور دن کافی زیادہ اچھے گزرتے ہیں تو بھی نہا لیا ہے خون کافی بڑے ہو گئے تھے تو ان کو کٹ لوں گا اور اگر آپ سردی لگ رہی ہو تو نہا لیں نہانے کے بعد سردی بہت کم لگتی ہے یہ بھی ایک ازمائی ہوئی بات ہے آپ ازمائی کے چیک کر سکتے ہیں آپ نہا کے باہر نکلیں گے تو آپ کو سردی بہت کم لگے گی اگر نہانے سے پہلے ہو ہو ابھی کچھ اڈائی پجے کا ٹائم ہے پہلے تھوڑی سی توپ دکھ لی تھی ابھی دوبارہ سے بھائی سب بادہ لازا ہے اور ہوا تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے تھنڈا تھا پہلے چارہ ہمارے اس سائیڈ پہ جو زمین ہے وہاں سے کٹتے تھے ابھی وہاں سے بلکل ہی ختم ہو گیا ہے تو ابھی یہ دوسرے جگہ سے لے کر آئے ہیں کچھ وہاں پر جو مربع ہے وہ آگے بھائی سب کافی موسم تھنڈا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے دیکھا جائے تو اوپر بادل ہیں بارش کا مکان ہے دیکھتے ہیں کب پڑتی ہے بارش ابھی تو تھنڈی تھنڈی ہوا رسیلی ہوا چل رہی ہے کوٹ پیدنا ہے تو نہایا ہوں تھوڑا زیادہ مجھے فیل ہو رہی ہے ہوا 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 دو تین دن سے کافی زیادہ خراب تھا تو کافی مسئلہ بنا ہوا تھا تو کسی نے شاید ٹھیک کر دیا ہے ماشاءاللہ یہ جو ہک ہے وہ ٹوٹ گئی تھی تو ابھی نیو ڈال دیا اور جو قابلہ ایک دو یہ بھی نیو وہ بھی اچھا ورک کرے گا ہل تو توپ نکلی تھی تو آج کافی ہوا چال رہی ہے بھائی جان سے پوچھتے ہیں بھائی جان کیسے لگ رہی ہے ہوا آج کافی تھنڈی ہوا چال رہی ہے تو کافی زیادہ سردی لگ رہی ہے بادل ہیں پہلے توپ تھی لیکن ابھی کافی زیادہ بادل ہیں تو بارش کا بھی بتایا کہ ہفتے والے دن ہوگی یہاں سے صبح کچھ دھنیا وغیرہ توڑا تھا تو ماشاءاللہ کافی ماری سبزی اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو یہ کوئی ٹوٹ میرے خیال میں یہاں پہ ٹوٹ لگیں گے پودا دیکھیں اور پھول ابھی اس پہ لگ چکے ہیں ماشاءاللہ تو ابھی اس پہ ٹوٹ ہو گئیں گے یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول اور باقی بھی سب اس پہ بھی اور آگے دیکھا جائے تو پھر لیسن لیسن میں یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی راک یہ جو چلوں کی راک ہوتی ہے تو یہ اگر ڈال دیں ساتھ والے ڈالتے ہیں ہم تو ایک دو سال سے وہ ڈال رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو ہمارا لیسن ہے کافی موٹا ہوتا ہے تازہ اور اچھا تو ہمارا ایسے پتلا سا ہی رہتا ہے تو ہم نے اس بار سوچا ہم بھی راک ہی ڈالیں گے ابھی کچھ پھینکی تھی تو ابھی کوشش کریں گے اس کو کافی زیادہ راک پھینکیں تو پھر میرے خیال میں یہ کافی زیادہ گروہ کرے گا لیسن موٹا تازہ ہوگا اور یہ سائڈوں پہ تنیا ہے ماشاءاللہ ابھی چھوٹا چھوٹا ہی ہے تو پھر بھی استعمال کے لیے کافی ہے اتنا اتنا اگر کٹا جائے نیچے سے تو پھر خود بخود بڑھتا ہے جو کٹی ہوئی جگہ سے یہ دیکھیں یہاں سے کٹا ہوا تھا تو یہ کافی اس میں سے تن کے نکال آئے ہیں زین پائی زیشان پائی جانے لگے ہیں جی سیٹی ہیٹر لے کر آئے تھے تو وہ چینج کروانا ہے تو ابھی بائک لینے گئے ہوئے ہیں ہم چلیں ہوں سیٹی کیوں کہ ہیٹر جو ہے پہلے لے کر آئے تھے وہ پسند نہیں آئے گروہ ابھی دوسرا پائے والا لے کر آنا ہے بڑا جس سائیڈ پہ مرضی اس کو رکھ لے تو پائی صاحب ہیلمٹ لے کر گئے تھے دو چار دن کے لیے انہیں استعمال کرنا تھا ضرورت تھی تو پھر ابھی دے کر گئے ہیں واپس وہ بھی لے لیا ہے اس کو اندر رکھ دوں گا ابھی کچھ دیر کے لیے سر پہ رکھ لیتا ہوں کافی ہوا چل رہی ہے ابھی ہیلمٹ کو رکھ دیتے ہیں جی اندر لائٹ تو تو جل ہیلمٹ تقریباً اس جو دورہ اس میں پڑا ہوتا ہے زیادہ ایک بار اس پہ ہی رکھ دیتا ہوں بعد میں یہاں سے پہلے اٹھایا تھا وہاں پہ رکھ دیں گے تو ابھی لے کر جانے لگا ہوں یہ تیل تو جو ٹریکٹر کے انجن سے نکالتے ہیں اولڈ ہو جاتا ہے نیو ڈال لیتے ہیں تو پھر اس طرح بلیک ہوتا ہے تو نلکے کو ابھی لگانا ہے تھوڑا سا تو بھائی صاحب لوٹیاں مگر اب کھانے کے لیے کچھ جاتے ہیں ابھی نلکہ ہو گیا جی پر فیکٹ کافی نمان کزن نے کوشش کیا تو بھی کافی اچھا جال رہا ہے پہلے وہ جو نیچے ہے پلگ وہ ٹوٹ گیا تھا پہلے یہ کافی یہاں پر کچھ نیچے چھوک گیا تھا کیونکہ یہ پلگ اس کا اولڈ بھی ہو گیا تھا اور ٹوٹنے والا تھا تو بھی نیو ڈال گیا تو کافی انچا ہے اگر زیادہ انچا تو پھر کافی زیادہ پانی نکالتا ہے نلکہ ایسے دیکھیں فل نکال رہا ہے پانی کچھ لوگ تو گھر سے وضو کر لیتے ہیں تو جو نلکہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے چلانا وغیرہ اس کے علاوہ پانی بھی کافی بار تھنڈا ہوتا ہے تھوڑی دے چلاتے رہے پھر گرم بھی نکالاتا ہے تو پھر کچھ لوگ وہاں پہ بھی کرتے ہیں تو ضروری ہے نلکہ چلنا آس پاس سے بھی کوئی گزرے تو اس کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے پانی وغیرہ کی تو وہ ماشاءاللہ کافی زبردست کام آج ہو گیا تو اس کو تیل بھی لگ گیا بھی کافی فاسٹ چل رہا ہے تو یہاں سے تیل جو ہے لے کر گیا تھا یہ ہم لگاتے ہیں جی مشین کو ٹوکے کو تو یہ ٹوکے کو ڈیلی تھوڑا سا لگا دیتے ہیں تو یہ کافی اچھا ورک کرتا ہے تو پھر یہاں پر کچھ کیونکہ یہ گرالی بھئی سب لوہے کی ہیں تو لوہے کو تھوڑی بہت اگر اس طرح کی تیل بھی چیز ہو تو پھر اچھی طرح چلتی ہے مشینری جو ہے سب کچھ پوسا وغیرہ تھا اور کچھ اس طرح کی کچھ دیکھیں جی چھوئی سی اور یہاں پر پھینک دی ہے تو یہاں پر اس کو بھی آگ لگا دیں گے تاکہ ابھی میں کوشش کرتا ہوں مچس میں لے کر آیا ہوں کوشش کرتا ہوں اس کو اگر لگ گئی گلین ہوئی تو پھر تو نہیں لگے گی اگر سوکھی ہوئی تو پھر لگ جائے گی تو ابھی کوشش کرتا ہوں ابھی بھائی صاحب کچھ آگ لگ گئی ہے تو ابھی اس کو کوشش کر رہا ہوں بڑھانے کی بڑھ جائے تاکہ سارا ہی جل کے سوہا ہو جائے یہاں پہ ختم ہو جائے یہ کچھ رہا ہے سارا بنا ہوا کچھ تو جل گئی ہے تو ابھی اور جلے گی تو ابھی کہا رہا تھا گنہ لینے تو آگ کے پاس گنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے مزہ آ جائے گا آج تو بھائی صاحب تو آج کب لاغین پر کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ